اسلام علیکم ویلکم ٹو مائے چینل کیسے ہیں آپ سب آئیوب کے ٹھیک تھاک ہوں گے یہاں پہ بن رہا ہے ناشتہ ناشتے میں ایز یوزول میں بناتی ہوں بل والے پراتھے اور انڈا ساتھ میں چائے بس نورملی یہی ہمارا ڈیلی کا بریک واسٹ روٹین ہے اور یہ چائے بن گئی ہے ساتھ میں بن رہے ہیں پراتھے تو یہ بس میرے پراتھے تیار ہو گئے ہیں ساتھ میں نے انڈا بنا دیا تو میں بچوں کو دے دوں گی ناشتہ آج سیچر ڈے ہے چھپٹی ہے بچوں کی گھر پیئے تھوڑا لیٹ اٹھے ہیں بس اب بچے بریک فسٹ کر لیں گے پھر لانچ میں انہوں نے کہا کہ ہم نے مطلب سالہ روٹی وغیرہ کچھ نہیں کھانا تو ہمیں چیپس بنا دیں چیپس میرے بچوں کو بہت زیادہ پسند ہے فرنچ فرائز ہوتے ہیں تو کچھ لوگ بائل کر کے بناتے ہیں تو میں ڈائریکٹ اس طرح باریک باریک پہلے لمبائی میں آلو کٹ لیتی ہوں جتنی موٹائی میں نے رکھنی ہے اور اس کے بعد پھر اس طرح سے لمبے لمبے سلائس باریک سے کٹ لیتی ہوں مطلب جتنا مجھے ریکوائیڈ ہوتا ہے اتنا ان کو کٹ لیتی ہوں تو یہ ایزیلی کر جاتے ہیں نام سے اور یہ جب ان کا کلر گولڈن ہو جاتا ہے وہ زیادہ ڈارک کلر نہیں دینا اور بہت مزے کے کرسپی بنتے ہیں گولڈن کلر جب آج ہے بس فرائز ریڈی ہے اور اس کے بعد یہ بچے چھت پر چڑے ہوئے تھے آلو توڑنے کے لیے ہمارے ماشاءاللہ سے آلو ریڈی ہو گیا ہے پک گئے ہیں تو بس اب ان توڑ کے کھار انجوائے کریں فریش فریش فروٹ الحمدللہ میرے گھر میں کافی سارے فروٹس ہیں دیکھیں مانچ اللہ فول درخت بھرا ہوئے ہیں اور آج میں آپ کے ساتھ لبی شیری کی ریسپی شیئر کر رہی ہوں لیکن بہت ہی مزے کی لگتی ہے آپ لوگوں نے ضرور ٹرائے کرنی ہے یہ سارے اس کے انگریڈنٹس اتنے زیادہ نہیں ہوتے تو بس یہ سارے انگریڈنٹس میں نے لے لیے تھے اور آپ لوگوں نے اس کو بنا کے اور فریش میں راکھ دینا ہے جتنے زیادہ یہ تھنڈی ہوگی اتنی زیادہ مزے کی لگے گی اور اس کا ٹیسٹ بالکل جیسے ہم لوگ کھاتے ہیں نا سیم ویسری ہوتا ہے تو سب سے پہلے میں نے دوڑ کو بوائل ہونے کیلئے رکھ دیا ہے اور ساتھ پھر میں اس کی جیلی تیار کر لوں گی جیلی کے لیے میں نے ایک کپ پانی لیا ہے پیکٹ پہ دو کپ لکھا تھا لیکن اس نے مزے کی نہیں بنتی ایک کپ آپ نے لینا ہے ایک کپ پانی جب بوائل سٹارٹ ہو جائے تو اس میں جیلی کا پیکٹ پھول ڈال کے اور اس کو جلدی جلدی سے مکس کرتے جانا ہے چھوڑنا نہیں ہے تاکہ اس کے جتنے بھی اندر انگریڈیٹس ہیں وہ سارے اس میں مکس ہو جائے اور پھر اس کو کسی بھی بوائل میں نکال لینا ہے جب وہ تھنڈی ہو جائے تو اس کو پھر اس طرح سے جو بھی آپ نے کٹس لگانے جو بھی شیپ دینی ہے تو میں نے اس کو ڈائمنڈ شیپ میں کٹ لگا لیا ہے تو بس یہ میری جیلی بھی ریڈی ہو گئی ہے ابھی آپ اس کی شیپ دیکھنا اتنی پیاری شیپ آئی تھی بس ایک کپ پانی کافی ہوتا ہے ایک پیکٹ کے لیے اور بہت زبردست قسم کی جیلی ریڈی ہو جاتی ہے یہ دیکھیں کتنا پیارا شیپ آئی اس کا ڈائمنڈ شیپ اور بس یہ میرے ساتھ دودھ بھی بوائل ہو رہے دودھ جب بوائل ہو رہا ہو تو اس کے بعد پھر اس کے اندر سیوہیاں ایڈ کر دینی ہے سیوہیاں کچھ لوگ ایسے کرتے ہیں کہ بوائل کرتے ہیں پھر ایڈ کرتے ہیں میں ڈائریکٹ اس کے اندر ایڈ کر دیتی ہوں تو اس کی جو مٹھاس ہے وہ بھی اس کے اندر ایڈ ہو جاتی ہے اور ساتھ ساتھ دودھ پکتا رہتا ہے ساتھ ساتھ سیوہیاں بھی اچھے سے گل جاتی ہیں مطلب پک جاتی ہیں صحیح سے تیار ہو جاتی ہیں تو علیہ دن کو بوائل کرنے کی ضرورت نہیں ہے وہ بہت میشی میشی سی عجیب سی ہو جاتی ہے وہ مجھے بلکل نہیں اچھی لگتی ہے دو دفع میں نے وہ بھی ٹرائے کیا تھا تو وہ طریقہ مجھے بلکل پسند نہیں ہے اس طرح پھر ساتھ ہی سوہیاں ایڈ کر دیں تو اچھے سے کوک کو جاتی ہیں کوئی پرابلم نہیں ہوتی ہے تو یہ دیکھیں میری سوہیاں پک رہی ہیں اچھے سے بس ساتھ ساتھ اس کو مکس کرتے جانا ہے اس کے بعد پھر میں نے سکس ٹیبل سپون کسٹر پاودر لے لیا تھا آپ کو جو بھی فلیور پسند ہو بنانا سٹرابری مہنگو جو بھی پسند ہو آپ لے لینا اور اس میں میں نے جو اے ون کے جی میں پاس میل تھا اس میں سے تھوڑا سا بچا لیا تھا اس میں مکس کرنے کے لیے تو بس یہ ہے میں اس کو اچھے سے مکس کر دوں گی کوئی لمز وغیرہ نہیں ہونے چاہیے اس کے اندر گھٹ لیا وغیرہ بہت اچھے سے سمودھ سا اس کا پیسٹ بنا لینا ہے یہ میرا پیسٹ ریڈی ہے آپ یہ دیکھیں کتنے اچھے سے پک رہی ہیں سوہیاں اب یہ میری سوہیاں بلکل بہت اچھے سے گل چکی ہیں تو بس جب سوہیاں گل جائیں تو اب اس میں میں چینی ایڈ کر رہی ہوں چینی آپ مٹھاس کیونکہ سوہیوں کی بھی مٹھاس ہے تو آپ چیک کر کے چینی ایڈ کیجئے گا تو میں نے میرے خواہر میں سکس ٹیبل سپون ایڈ کیے تھے انگریڈنٹس لکھے میں چینی کو اچھے سے مکس کر لینا ہے تو اب اس کے اندر میں کسٹر پاودر جو میں نے پیسٹ میں تھا وہ ایڈ کر دیا ہے تو اب یہ دیکھیں میرا گاڑا سا مکسٹر ریڈی ہو گیا ہے اب یہ میرا جو لبے شیری کا مین چیز ہے وہ تیار ہو چکی ہے تو اب اس کو میں تھنڈا ہونے کے لئے رکھ دوں گی اب یہ دیکھیں میں نے جو بھی مجھے باول میں سرک کرنا تھا اس میں میں نے اس کو ایڈ کر دیا تھا اب یہ بہت اچھے سے تھنڈی ہو گئی ہے تو اس کے بعد پھر اس باقی انگریڈنٹس اس کے اندر ایڈ کرنے ہیں یہ فروٹ کوکٹیل میں نے اس کے ڈیکوریشن کے لئے لے لیا تھا اور جب یہ تھنڈا ہوتا ہے اس کے اندر پھر کرنی ہے ایڈ کرنی ہے ہاف کپ آپ کوئی بھی ٹیٹرہ پیک کریم لے سکتے ہو تو یہ میں اس کے اندر ہاف کپ ایڈ کر رہی ہوں اس کو اچھا سا مکس کر دوں گی اس میں مٹھاس اچھی خاصی ہونی چاہیے پھر جب کریم اگر ایڈ ہوگی باقی انگریڈ سے ایڈ ہوں گی تو پھر سب کچھ بیلنس ہو جائے گا یہ میں نے کریم ایڈ کر کے اور اب اس کو میں ڈیکوریٹ کر دوں گی یہ ساری فروٹ کوکٹیل سے بادام سے اور جیلی سے تو آپ لوگوں نے یہ ریسپی ضرور ٹائر کرنی ہے اس کو فریج میں رکھ دینا ہے تاکہ تھنڈا ہو جائے تھنڈا ہو کر کے پھر سرف کرنے تب ہی مزے کی لگے گی تو آئی ہوپ کہ آپ کو میری ریسپی اچھی لگی ہوگی تنکی زو ماچ پروچ بصیم